وقت پہنا جا سکتا ہے یوں فیشن اب کسی موسم کا موتاج نہیں رہا بلکہ آج یہاں تو کل وہاں فیشن کا انعقاد ہوتا رہتا ہے نیو یورک کے بعد حال ہی میں برطانیہ کے درہلوح حکومت لندن میں فیشن ویک کا انعقاد ہوا جس میں دنیا بر کے درجنوں نام بر ڈیزائنرز اور برینڈ نے ہی سالیا پانچ روح تک جاری رہنے والے اس فیشن ویک میں موسم خیزان اور موسم سرمک کی مناسبہ سے ڈیزائنز نے اپنی کلیکشن پیش کیے ان ملبوسات میں جہاں ایک طرف سٹائل کا مکمل خیال رکھا گیا وہیں رنگوں کے انتخاب میں بھی خواتین کی پسند کو نظر رکھ کر کلیکشن تیار کی گئیں یوں فیشن کی بہاریں اور مارڈلز کے جلوے اروج پر رہے برطانوی ڈیزائنر گیرت پگ اور بربری نے اپنے ملبوسات پیش کیے گیرت پگ کے ملبوسات میں شو رنگ نمائع رہے چمڑے اور جانوروں کی فرق کے نمونے خوب پسند کیے گئے دوسری جانب بربری نے ریم پر کوسے کزان کی رنگ بخیر دیئے اس ایونٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ نو بڑے برینڈ دیکھنے میں آئے ہر ٹرینڈ میں رنگ خوشبو جدت سٹائل گرز ڈیزائنز نے ہر پیلو کو مد نظر رکھا مگر یہ بات بھی بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مارڈلز نے حسین آداؤں اور جلواؤں نے اس ایونٹ کو چار چاند لگا دیئے سٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا موسم گرمہ کی مناسبت سے یہ نہ صرف ہیرت انگیز فیشن رنوے پر دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے سٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعرف کرائے سٹریٹ سٹائل کے رجانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ڈیویڈ کماکی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا حیصہ تھی منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعرف کرائے گئے رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دلپذیر تھا کالے سرخ سفید اور کا انتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائقین داد دیئے بغیر نہ رہ سکے آؤٹفٹ کی بات کریں تو چونکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ فیوٹی ایٹ بہترین آؤٹفٹس اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے ہر قسم کے رنگ کے آؤٹفٹس میں مارڈلز کا میک اپ جیوڑری اور جوتوں کے کمبینیشن بہترین تھی اندرڈ ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقتماد بھی قابل تحریف ہیں اس موقع پر شائقین نہ صرف محفوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصویر بنائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے کے والے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ اندہ تنظیم کی حوصلہ افضائی کا ذریعہ بن سکتا ہے گئیز فیشن ایک صحت مند روجان ہے اگر بالگل نظری سے اسے اپنایا جائے فیشن وہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمائن کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اتمنان کی لہر دوڑا دے خواتین اس لحاظ سے قابل تحریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ پٹان تقاضوں کی طرف دہان نہیں دیتی لباس میں اس بات کا وہ یقیناً احتمام کرتی ہیں کہ اسمت و آفت پر حرف نہ آئے فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو درتی سے جنم لیتا ہے تیزیب و تمدن سے آپ یاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے لڑکیوں کے سجنے سمنے کے شوق کو بام عروج تک پہنچانے کا سہرہ فیشن ڈیزائنر کے سر ہے این کے بعد جونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروسی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرلا ہوتا ہے اور اس مرلا کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے ریویتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبریک اور زرزی گھوٹے اور زرزی کے خوبصورت اور نفیس کام گیر ورائیٹی مطارف کروائی اس پر مارڈلز کے خوبصورت میک اپ ہے رائے سٹائلنگ اور نفیس کندن جیوری بھی ملبوسات کی طرح نیرالی اور منفرے دکھائی دی ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر جو ہی مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے اب یہ ایک تحقیق کارپ پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو پڑھنا لکھنا میوزک سننا آرٹس میت گرز ہر چیز نے آئیڈیا ہے اب یہ ایک تحقیق کارپ پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے آئیڈیا نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے آلیف گرین آئیس گرین اور پیچ کلر ان ہیں اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا عیسہ ہیں میرے تیار کردہ ڈیزائنر مورس فرید ہوتے ہیں گائز فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیح دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے کبھی پیروں تک لمبی کمیزیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی کمیز کبھی چوڑی دار پجاما چوڑی دار پجاما تو کبھی پٹی آلہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں کبھی چوڑے پانچوں والے فلپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرز فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے فیشن ٹرنڈ کیا ہوں گے اور اسیم پریپ پریٹ لگزری پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک نامور فیشن ڈیزائنز عارم خان سے خصوصی گفتگو کی ٹرنڈی لباس نفیس ہیمبر رائیڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی نئی تقنیقیں پسند کی جاتی ہیں کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رہ کر لباس بیزائن کیے جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملکوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پینے جا سکیں ذاتی طور پر مجھے ہلکے پلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبر رائیڈری کی گئی ہو ایمبر رائیڈری ہر دور میں مقبول ٹرنڈ ثابت ہوتا ہے کسی دور میں ہاتھ کی کڑائی تو کسی دور میں مشینی یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاظوں سے ہم آہم کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبر رائیڈری ہے دیدہ زید ایمبر رائیڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیعہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے اور اسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کی کئی شیرز دستیاب ہیں گلابی کے شیرز میں بیازی، آتشی، گلابی اور بیوی ونگ پسند کیے جاتے ہیں آئیوری، ریڈ کلر، کمبینیشن، لائٹ، شیرز اور وائٹ میں بھی فیشن میں اسے کزام کی رنگ بخیر دیئے اس ایونٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ نو بڑے برینڈ دیکھنے میں آئے ہر ٹرینڈ میں رنگ، خوشبو، جدت، سٹائل، گرز، ڈیزائنز نے ہر پیلو کو مد نظر رکھا مگر یہ بات بھی بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مارڈلز نے حسین آداؤں اور جلواؤں نے اس ایونٹ کو چار چاند لگا دیئے سٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا موسم گرمہ کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رنوے پہ دیکھا گیا بلکہ گے گی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے سٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعرف کرائے سٹریٹ سٹائل کے رجانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ڈیویڈ کماکی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا حیصہ تھی منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل اور انداز متعرف کرائے گئے رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دل پذیر تھا کالے سرخ سفید اور کا انتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائع کی انداز دیئے بغیر نہ رہ سکے آؤٹفٹ کی بات کریں تو چونکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ فیوٹی ایٹ بہترین آؤٹفٹ اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے ہر قسم کے رنگ کے آؤٹفٹ میں مارڈلز کا میک اپ جیوڑری اور جوتوں کی کمبینیشن بہترین تھی انداز ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقتماد بھی قابل تحریف ہیں اس موقع پر شائع کین نہ صرف محفوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصویر بنائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے کے لیے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ اندہ تنظیم کی حوصلہ افضائی کا ذریعہ بن سکتا ہے گئیز فیشن ایک صحت مند روجان ہے اگر بالگل نظری سے اسے اپنایا جائے فیشن ہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمائن کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اتمنان کی لہر دوڑا دے خواتین اس لحاظ سے قبل تحریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ پٹانگ تقاضوں کی طرف دہان نہیں دیتی لباس میں اس بات کا وہ یقیناً احتمام کرتی ہیں کہ اسمت و آفت پر حرف نہ آئے فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو درتی سے جنم لیتا ہے تیزیب و تمدن سے آبیاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے لڑکیوں کے سجنے سمنے کے شوق کو بام عروض تک پہنچانے کا سہرہ فیشن ڈیزائنر کے سر ہے عید کے بعد جونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروضی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرلا ہوتا ہے اور اس مرلا کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے ریویتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبریک اور زرزیر گھوٹے اور زرزی کے خوبصورت اور نفیس کام کیر ورائیٹی مطارف کروائی اس پر مارڈلز کے خوبصورت میک اپ ہے رائے سٹائلنگ اور نفیس کندن جیوری بھی ملبوسات کی طرح نیرالی اور منفرے دکھائی دی ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر جو ہی مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو پڑھنا لکھنا میوزک سننا آرٹس میت گرز ہر چیز نیا آئیڈیا ہے اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے آئیڈیا نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا ہے تو پیشن بن جاتا ہے آلیف گرین آئیس گرین اور پیچ گلر ان ہیں اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا عیسہ ہیں میرے تیار کردہ ڈیزائن ایمورس فرید ہوتے ہیں گائز فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیح دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے کبھی پیروں تک لمبی کمیزیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی کمیز کبھی چوڑی دار پجاما چوڑی دار پجاما تو کبھی پٹی آلہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں کبھی چوڑے پانچوں والے فلپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرز فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے فیشن ٹرنڈ کیا ہوں گے اروسیم پریپ پریٹ لگزری پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا یہ سب جاننے کے لئے ہم نے ملک نام ور فیشن ڈیزائن زیادہ آرم خان سے خصوصی گفتگو کی ٹرنڈی لباس نفیس ہیمبر رائیڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی نئی تقنیقیں پسند کی جاتی ہیں کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پینے جا سکیں ذاتی طور پر مجھے ہلکے پلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبر ریڈری کی گئی ہو ایمبر ریڈری ہر دور میں مقبول ٹرنڈ ثابت ہوتا ہے کسی دور میں ہاتھ کی کھڑائی تو کسی دور میں مشینی یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاظوں سے ہم آہم کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے باہر کے ممارک